اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکہ تہیو صلی اللہ علا النبی یا ایوہ اللذین عمانو صلی اللہ علیہ وسلم وتسلیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ علیہ وسلم و صحبہ بارک و سلم اللہ تعالیٰ کا بینطہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمد نے پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر انا فرمایا الحمدللہ یہ فخرش کی انبیاء نکلا مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خران جیسی نعمہ سے عبستہ فرمایا اولیاء اللہ کے دعامہ سے عبستہ فرمایا اور تشید ایمان کے لئے ہمیں یہاں جمع فرمایا تخوا ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک باتین ہوتا ہے ہر چیز کی ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے زاہر جو ہوتا ہے اس کی شکل ہوتا ہے اور باتین جو ہوتا ہے اب رمضان کا جو مقصد لاشٹ پروگرام میں اس کا مقصد تفصیل سے آیا ہے رمضان کا مقصد کیا ہے متخی بنے تخوا اختیار کرے تو تخوے کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے ظاہر کیا ہوتا ہے اس کی شکل ہوتا ہے باطن کیا ہے اس کی اصل اصل مانے اس کی بنیاد مین چیز جو اصل ہے وہ کیا ہے باطن ہوتا ہے ظاہر کیا ہوتا ہے شکل باطن ہونے کے بعد ظاہر لازم ہوتا ہے جس کے پاس باطن ہے جس کے پاس اصل ہے تو اس کے پاس ظاہر لازم ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے ہوتا ہے گزر مگر ظاہر ہو اس کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ باطن اس میں موجود ہیں کسی کے پاس ظاہر ہے مگر ظاہر کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ باطن موجود ہے وہ اللہ اللہ کے رسول بہتر جانے مگر جس کے پاس باطن ہے اس کے پاس ظاہر ہونے کی گیرنٹی ہے اگر کوئی یہ کہے کہ میرے پاس باطن ہے میں ظاہر پہ عمل نہیں کرتا جھوٹا ہے قذاب ہے تو تخوے کے بھی دو طرح کے تخوے ہو گئے ہیں ایک ظاہر اور ایک باطن اب ہم لازٹ پروگرام میں ڈسکس کر رہے تھے دونوں کی بات چلی تھی اس کو مزید بڑھا کے بھی حولی تعالی انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ کر دیں تو تخوہ کیا ہے اولیاء اللہ فرماتے ہیں دین پہ چلنے کا نام تخوہ ہے اللہ کی مرضی پہ چلنے کا نام تخوہ ہے تو اللہ کی مرضی دین کیا ہے حدیث جبرائیل سے دین بتاتے ہیں اسلام ایمان احسان پہ چلنے کا نام تخوہ اب اسلام اب باطن کی بات آج انشاءاللہ ہوگی بھی حولی تعالی تخوے کا باطن کا مقام کیا ہے قلب باطن میں جو تخوہ ہوتا ہے وہ کدھر رہتا ہے تخوے کا جو عمل کس سے ریلیٹڈ ہے باطن کا قلب سے ریلیٹڈ ہے اب اسلام میں خلب میں کیا ہونا چاہیے اللہ کے حوالے اللہ کی فرما برداری اور خلب میں کیا ہونا چاہیے ایمان میں اللہ تعالی کی پہچان اور احسان میں کیا ہونا چاہیے اللہ تعالی کی معرفت انتعبداللہ کاننا کا طرح اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اگر دیکھ نہیں سکتے تو یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو تخوہ اولیاء اللہ کے پاس کیا ہے حدیث جبرائیل سے اسلام ایمان احسان پہ ٹکنے کا نام تخوہ اسلام ایمان احسان پہ ٹکنے کا نام تخوہ اور رمضان کا مقصد کیا ہے تخوہ حاصل کرے اب باطن ہم باطن کو چھوڑ کے ہم ظاہر کو لے کر یہ کریں کہ ہمارا تخوہ مکمل ہو گیا اب کسی سے تخوے کی بات کریں گے تو پھر ظاہر کی ہی بات کرے گا ظاہر کا انکار نہیں ہے مگر ظاہر سے اصل کیا ہے باطن ہے تو ظاہر بھی ضروری ہے باطن بھی ضروری ہے مگر اصل کو درست کریں اصل کہاں سے قلب سے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت ہم آیا کہ ابن آدم کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے ابن آدم کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے خبردار وہ قلب ہے وہ کیا ہے بتایا آپ نے قلب بتایا حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت ہم آیا دل کو بھی زنگ لگتا ہے جیسا لوہے کو زنگ رکھتا ہے آپ نے کیا اشارت ہم آیا دل کو بھی قلب کو بھی زنگ لگتا ہے جیسا لوہے کو زنگ لگتا ہے صحابہ اکرام نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کا زنگ کیسے دور ہو دل کی بیماری یہ کیسے دور ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا موت کو یاد کرنے سے اور خوران کی تلاوت کرنے سے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے دو علاج بتائیں اس میں تو دل کو زنگ لگتا ہے دل بگڑ سکتا ہے دل صدر سکتا ہے تو یہ دل کیا ہے قلب کیا ہے قلب کیا ہے اولی اللہ فرماتے ہیں قلب علم کا مرکز ہے قلب کیا ہے علم کا مرکز جہاں پر علم آتا ہے وہاں پر خلب ہے جانوروں کے پاس یہ خلب ہے ہمارے پاس بھی خلب ہے جو جسم میں دھڑک رہا ہے خون کی پمپنگ کر رہا ہے اب جانوروں کے پاس بھی ہمارے پاس بھی ہے جانوروں کے پاس بھی یہ خلب ہوتا ہے ہمارے پاس بھی ہے یہ خلب نہیں ہے اس خلب سے ایک لنک خلب ہے اسے کہتے ہیں قلب سلیم وہ جانوروں کے پاس نہیں ہے جہاں علم آتا ہے اب مثال ہے کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی مگر موجود ہوتی ہے اگر کوئی چیز نظر نہ آئے تو اس کا انکار نہیں ہوتا نظر نہ آنے کے باوجود ہی موجود ہوتی ہے اب یہاں پر ہوا آ رہی ہے فین کی فین کی ہوا بتائیں کدھر ہوا محسوس کر سکتے بتا نہیں سکتے اسی طرح سے یہاں پر ایسی کھلا ہے تھنڈک آ رہی ہے تو تھنڈک کہاں بتائیے تھنڈک بتا نہیں سکتے محسوس کرتے ہیں تو تھنڈک کا انکار نہیں ہے ہوا کا انکار نہیں ہے اسی طرح سے کسی نے کہا کہ میں اپنے مباب سے محبت کرتا ہوں بتاؤ محبت کدھر ہے کسی نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ میں یہ کروں گا بتاؤ خیال کدھر ہے آپ کا باہر نکلیں گے تو گرمی محسوس ہوگی بتاؤ گرمی کدھر ہے دکھا سکتے ہیں گرمی کدھر ہے تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہے نظر نہیں آتی مگر نظر نہیں آنے کا مقصد یہ نہیں کہ انکار کر دیں نظر نہیں آنے کے باوجود وہ موجود ہوتی ہے اسی طرح سے اللہ تعالی نے انسانوں کو قلب سلیم دیا ہے وہ قلب سلیم میں علم آتا ہے اب جو علم جہاں پر آتا ہے وہ قلب ہے تو اللہ علیہ فرماتے ہیں قلب علم کا مرکز ہے قلب علم کا محلے دل تو یہ دل جو ہے نا جسم کے دل سے کنیٹٹ ہے جسم کی روح سے دماغ سے سب سے کنیٹٹ ہے جو قلب سلیم ہے تو قلب سلیم تو قلب سلیم کیا ہوتا ہے بیمار بھی ہوتا ہے قلب سلیم کیا ہوتا ہے اس میں زنگ بھی لگ جاتا ہے قلب سلیم درست بھی ہوتا ہے قلب سلیم بگڑ بھی جاتا ہے اگر وہ بگڑ جائے پورا نظام بگڑ گیا اگر وہ درست ہو جائے پورا نظام درست ہو گیا اگر اس میں زنگ آ گیا تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے ایک مثال ہے کہ اگر جسمانی طور پر بندہ بیمار ہو جائے تو اس کو بھوگنے لگے گی اس کو بوڈی پین ہوگا اس کو کام میں دلنے لگے گا اس کو ہزار چیزیں شروع ہو جائیں گے اسی طرح سے جب بندے کا قلب سلیم بیمار ہوتا ہے تو اس کو نماز میں دن لے لگے گا خوران پڑھنے سے دن لے لگے گا اولی اللہ کی محفر میں جانے سے دن لے لگے گا دین کی بات کریں گے تو بزارگی جاہر کریں کیونکہ اس کا دل کیا ہو گیا ہے بیمار ہو گیا ہے یہ خلب کی ہے اولی اللہ فرماتے ہیں خلب حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ مومن خلب جو ہوتے ہیں چار خسم کے ایک خلب ہوتا ہے مومن کا ایک خلب ہوتا ہے کافر کا ایک قلب ہوتا ہے منافق کا ایک قلب ہوتا ہے بیمار چار خسم کے خلب آگا حدیث میں ان کی جانت کیٹیگری بتائی گی کلاسیفیکیشن آف قلب بتایا گیا ایک خلب کیا ہے مومن کا خلب مومن کا خلب کیا ہوتا ہے مومن کا خلب منور ہوتا ہے پاک ہوتا ہے صاف ہوتا ہے وہ اس میں شک نہیں ہوتا اس میں کفر نہیں ہوتا اس میں نفاق نہیں ہوتا ایمان ہوتا ہے اور وہ نور سے بھرا ہوتا ہے کافر کا جو خلب ہوتا ہے وہ بلیک ہوتا ہے بلکل ڈارک مومن کا خلب نورانی ہے کافر کا خلب کیا ہے بلکل سیاہ ہے بلیک ہے ڈارک ہے منافق کے خلب میں کیا ہوتا ہے پردہ ہوتا ہے اب گلاس سے پردہ دال دے تو باہر کی روشنی کیا ہے باہر کیا ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا تو منافق کے خلب میں کیا ہوتا ہے پردہ ہوتا ہے اور ایک خلب ہوتا ہے بیمار بیمار میں کہے تھوڑا ایمان ہوتا ہے اور تھوڑا کفر ہوتا ہے تھوڑا ایمان ہوتا ہے تھوڑا شرک ہوتا ہے تھوڑا ایمان ہوتا ہے تھوڑا نفاق ہوتا ہے جب جو پانی بڑھ جاتا ہے وہ عمل کرنے لگتا ہے ایمان کا پانی تھوڑا بڑھ گیا تو جانا نمازیں پڑھنا شروع کر دیا خوران بھی پڑھنا شروع کر دیا دینی حلقوں میں آنا شروع کر دیا دینی بات کرنا شروع کر دیا جیسا ہی کفر پڑا شرک پڑا پھر گناہوں کی زندگی شروع دونوں چلے کے چل رہا ہوتا ہے یہ کیا ہے بیمار خل بیمار کیا ہوتا ہے تھوڑی سہت ہو گئی تھوڑا چلنے لگا پھر تھوڑا چلے پھر بیمار ہو گیا نہیں میں تھوڑا چلا محنت کرا تو بیمار ہو گیا تو بیمار گئے تھوڑا سہت مند دیکھتا ہے پھر بیمار ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے جو قلب بیمار ہوتا ہے جو قلب سلیم جس کا بیمار ہوتا ہے تو تھوڑا نیکیوں کے راستے پر چلتا ہے پھر برائی کے راستے پر چلتا ہے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا یہ حدیث امام غزالی احیاء علوم میں لکھی ہے احیاء علوم میں یہ حدیث نقل فرماتے ہیں امام غزالی کہ کچھ ایمان والے ایسے ہوں گے کچھ ایمان والے ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو پہاڑ جیسا نور عطا فرمائے گا وہ ایمان کا نور ہے پہاڑ جیسا ان کو نور عطا فرمائے گا پھر کچھ ایمان والے ایسے ہوں گے جو ان کو اس سے کم نور عطا ہوگا پھر اور ہوں گے ان سے کم ہوگا ایسی کم ہوتے ہوتے جو نیچے والا بندہ ہوگا جو سب اس سے کم ایمان والا ہوگا اس کو جو نور عطا ہوگا اس کے پیر کے انگوٹوں میں نور عطا ہوگا اس کے پیر کے انگوٹے میں جو کم سے کم چھوٹے درجے کا ایمان والا ہوگا اس کو پیر کے انگوٹے میں نور عطا ہوگا اب وہ خیامت پورا اندھیرہ ہوگا تو جب وہ چلے گا نور جب چمکے گا اس کی انگوٹے کا تو ایک خدم چلے گا پھر نور بجھ جائے گا ایمان اتنا کمزور ہے اتنا چھوٹا ہے کہ پیر کے انگوٹے میں اس کا نور ہے مگر وہ نور چمکتا بھی ہے وہ بجھ جاتا ہے چمکتا بھی ہے بجھ جاتا ہے حدیث میں آئے وہ بندہ جیسا ہی نور چمکے گا ایک خدم چلے گا جیسا ہی نور بج جائے گا پھر رک جائے گا اس طرح سے وہ خیامت کی منزلوں کو جو آگے بڑھے گا پھر جب وہ پلسرات پہ آ جائے گا اور سارے دوسرے لوگ پلسرات پہ آ جائیں گے تو وہ اپنے نور کے مطابق پلسرات کو پار کریں گے جو پہاڑ جیسا نور ہوگا جو ایمان میں وہ زیادہ ہوں گے جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا نور زیادہ ہوگا تو جو پہاڑ والے جیسے نور والے ہوں گے وہ پلک جھپکتے ہی پلسرات پار کریں جو پلسرات کی جو کامیابی ہے وہ ایمان سے جتنا ایمان ہوگا اتنا نور آئے گا اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے بجلی کی طرح پلسرات کو پار کریں کچھ لوگ ایسے ہوں گے بادلوں کی طرح پلسرات کو پار کریں بادل کیسے ہوتے ہیں یہ شہر سے وہ شہر چلے جاتے ہیں تو بادلوں کی طرح پار کر لیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گھوڑ سوار ہوتا ہے جس طرح سے گھوڑ سوار ہی کرتا ہے اس کی رفتار میں پلسرات کو پار کر لیں گے اور یہ جو بندہ جس کے انگوٹے میں نور ہوگا جو سب سے ادنا آخری درجے کا یہ جب بندہ پلسرات پر آئے گا تو یہ کیسا پلسرات پار کرے گا یہ اپنے چہرے اپنے ہاتھوں اور اپنے پیروں سے گھسیٹے ہوئے پلسرات پار کرنا ہوگا نور ہے اس کے پاس مگر بہت ادنا نور ہے مگر کیسا اپنے چہرے سے گھسیٹ رہا ہوگا اپنے ہاتھوں سے گھسیٹ رہا ہوگا اپنے پیروں سے گھسیٹے ہوئے پلسرات پار کر رہا ہوگا حدیث میں آتا ہے جب وہ ایک ہاتھ کو کھیچے گا تو دوسرا ہاتھ پلڑ جائے گا جب وہ ایک پیر کو کھیچے گا تو دوسرا پیر پلڑ جائے گا اسی اثنا میں اس کو آگ آکے گھر لے گی اور اس حالت میں وہ پلسرات سے گزرتے رہے گا حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آگے پلسرات پار کر آ دیں گے مگر بات دیکھیں نور کی کمی تھی تو کیسی مشکلوں سے پلسرات پار اور جس کے پاس نور نہیں ہوگا ادنا درجہ کا نور کامیاب تو ہو جائے گا مشکل سے ذریعے سے بھی نکل جائے گا مگر جس کے پاس نور نہیں ہوگا وہ کٹ کٹ کے دوزخ میں گرے گا پلسرات دوزخ میں باندھے ہوا ہے وہ کٹے گا دوزخ میں گرے گا کٹے گا دوزخ میں گرے گا وہی اترے گا تو بات کیا ہے نور نور مانے ایمان تو ایمان کا تعلق کی طرح دل سے ہے تو تخوا کیا ہے اسلام ایمان احسان تینوں کا مجموعہ تخوا ہے اب یہ رمضان کا جو مہینہ آیا ہے شیطان کو جو بند کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فیسلیٹی دے رہے ہیں کہ بندہ تخوا اختیار کر باطن کا تخوا ظاہر کا تخوا تو ظاہر کا تخوا تو ہم اختیار کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں لوگوں سے غیبت سے بچنے کی کوشی کرتے ہیں باطن کا تخوا جو ہے نا تخوا بھی اختیار کریں باطن کا تخوا کیا ہے دل سے بندہ فرما بردار ہو جائے رب سے دل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے کیسا پہچان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھے بندہ پھر کیا ہے جس کو سمجھا ہے وہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے تو کیسا اللہ تعالیٰ رب ہے تو کیسا یہ دیکھے بندہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں اے ابراہیم ہم نے آپ کو خلیل بنایا دوست بنایا اے ابراہیم علیہ السلام ہم نے آپ کو خلیل بنایا ہم نے اس لیے خلیل نہیں بنایا کہ آپ سارے لوگوں میں زیادہ عبادت کرتے ہیں آپ کی عبادت کو دیکھ کے کہ آپ سب سے زیادہ لوگوں میں عبادت گزارے آپ کی عبادت کو دیکھ کے ہم نے آپ کو خلیل نہیں بنایا ہم نے آپ کے دل کا معینہ کیا دیکھو آپ یہ حدیث اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو فرما رہے ہیں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو جو ہے نا روایت کر رہے ہیں صحابہ اکرام کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابراہیم علیہ السلام ہم نے آپ کے دل کا معینہ کیا ٹیسٹ کیا ڈیاغنوسیس کی ٹیسٹ کیا تو دیکھا سارے لوگوں میں سب سے زیادہ سخی آپ کے دل کو پایا سب سے سخی کہ مولا جو بولے وہ مولا کے سامنے حاضر ہے پیسہ بولے حاضر ہے اولاد بولے حاضر ہے بی بی کو وہاں چھوڑ دو حاضر ہے اولاد کو وہاں چھوڑ دو حاضر ہے جو مولا اولاد کو چھوڑی چلا دو حاضر ہے جو مولا بولے کوئی تنگی نہیں ہے دل میں دل سخی ہے اللہ کی بارگاہ میں جو بولے وہ حاضر ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سارے لوگوں کے خلوب کا معاہینہ کیا ٹیسٹ کیا ڈیاغنوسز کی تو آپ کے خلوب آپ کے خلب کو سب سے زیادہ سقی پایا تو ہم نے آپ کو خلیل بنا لیا یہ باطن دیکھیں ظاہر میں تو اولاد کے اوپر چھوڑی رکھی جارہی ہے مگر اللہ تعالیٰ وہ چھوڑی کو نہیں دل کو دیکھ رہے ہیں چھوڑی رکھنا تو ضرور نہیں تھا اگر یہ کہتے ہیں نہیں میرے دل میں تھا میں چھوڑی نہیں رکھتا ہوں یہ تو نہیں کہا نا ظاہر تو ہو نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی نظر کس پہ ہے باطن پہ ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ میں نے خلیل اس لیے بنایا کہ آپ کا دل سخی پایا یہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کو کلیم بنایا تو کلیم اس لیے نہیں بنایا کہ آپ سب سے زیادہ عبادت گزارے سارے بندوں میں لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزارے اس لیے قلیم نہیں بنایا ہم نے آپ کے دل کا معاینہ کیا ٹیسٹ کیا ہم نے آپ کے دل کا معاینہ کیا ٹیسٹ کیا تو آپ کا دل تمام لوگوں سے سب سے زیادہ ٹوٹ کر ہم سے محبت کرنے والا ہیں دیکھیں کون موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا دل اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آپ کے دل کو پایا کہ آپ کا دل سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہے تو میں نے آپ کو اس لیے آپ کو کلیم بنایا تو ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر کدھر ہے دل کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ کی نظر کدھر ہے بندے کے دل کے اوپر ہے ابراہیم علیہ السلام ارز کرتے ہیں اے باریت اللہ جو بندہ تیری حمد کرتا ہے جو تیری تعریف کرتا ہے اس کی جزا کیا ہے جو بندہ حمد کرتا ہے تعریف کرتا ہے اس کی جزا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ حمد کرتا ہے وہ حمد کرنا شکر کی کنجی ہے شکر کی مہر ہے اللہ کی حمد کرنے والا مطلب اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا ہے شکر ادا کرنے کی کنجی ہے اور شکر ادا کرنے کی مہر سٹیمپ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اے ابراہیم تم میرے خلیل ہو اور میں تمہارا خلیل ہوں خلیل منس دوست میں تمہارا دوست ہوں اور تم میرے دوست ہو اپنے قلب کو کسی اور کے ساتھ مشغول نہیں کرنا اپنے قلب کو کسی اور کے ساتھ مصروف نہیں کرنا بیزی نہیں کرنا مشغول نہیں کرنا اپنے قلب کو دیکھو میں تمہارا دوست ہوں تو میرے دوست ہو اے ابراہیم علیہ السلام آپ میرے خلیلے میں آپ کا خلیل ہوں اپنے قلب کو کسی اور کے ساتھ مشغول نہیں کرنا ورنہ یہ دوستی توٹ جائے گی خلیل جو بنائے ہیں دوست جو بنائے ہیں اللہ تعالیٰ کیا میار دے رہے ہیں اپنے دل کو کسی اور کے ساتھ مشغول نہیں کرنا ورنہ کیا ہوگی دوستی توٹ جائے گی اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا دوست تو وہ ہے جو آگ میں ڈالے جانے کے باوجود اس کے دل میں میری عظمت کم نہ ہو اور کسی غیر کی طرف متوجہ نہ کریں آگ میں ڈالے جانے کے باوجود اس کے دل میں میری عظمت کم نہ ہو اور وہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ کریں دل سے اب ابراہیم علیہ السلام اس سے پورے اترے دیکھیں یہ جو بات ہی اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کم نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے راضی ہے ہمیں چار پریشانیاں آ گئی ہم پکارا شروع کر دی کہ ایسا ہوگی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا کرے یہ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور کیا بتایا اللہ تعالیٰ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو جبریلہ السلام آئے کہ یہ آپ کو میں اپنے پروں سے مار کے پانی میں پھک دیتا ہوں آپ مجھے حکم کریں آپ نے کیا فرمایا آپ خود آئے ہیں یا اللہ کی حکم سے آئے ہیں بلے میں خود آیا ہوں حاج اتنی ہے جبریلہ السلام آئے تو کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے جبریلہ السلام اوپر گئے اے باری تعالیٰ خلیل آپ کے آگ میں جا رہے ہیں پوچھو ان سے کیا چاہتے ہیں وہ اپس ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا چاہتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں وہ میرے حال سے باخبر ہے وہ میرے حال سے باخبر ہے مجھے کیا چاہیے تو بعد کے آگ میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آگ میرے ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کے ساتھ تھنڈی ہو جا زیادہ گرم بھی نہیں اور زیادہ تھنڈی بھی نہیں نہ زیادہ کول ہونا چاہیے نہ زیادہ ہارڈ ہونا چاہیے سلامتی کے ساتھ سہانہ موسم ہونا چاہیے اب آگ میں رہے رہے ہیں چالیس دن اور جیبریل اسلام کو بھیج دیئے بات کرتے رہو دل بھلو ان کا آگ میں اب نمبرود پریشان یہ آگ میں بیٹھ کے مجھے سے بات ہی کر رہے ہیں چالیس دن کے بعد باہر نکل گئے پرندہ جا رہا تو جل کے گر جا رہا اور آپ آگ میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں بات کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل مشغول ہے غیر کی طرف دل متوجہ نہیں ہے یہ ساری باتیں تو بات کیا ہے تخوا اسلام ایمان احسان تینوں کا نام تخوا ہے تو بھئی ہم ایمان ایمان تو بات کریں اسلام میں کہے فرما برداری ہے ایمان میں کہے دل اللہ کی طرف متوجہ ہونا اللہ کو پیجا اب ہمیں کوئی پرابلم آگئی اگر ہمیں کوئی ضرورت پیش آگئی تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے مخلوق یاد آتی ہے تو ہمارا دل کدھر جاتا غیر کی طرف چلا جا رہا ہے کوئی بھی مسئلہ آیا پیسے دیکھیں گے بینگ بالانس دیکھیں گے یا کسی دوست کو دیکھیں گے کون ابھی سٹل ہے جو سٹل ہے اس کو فون کیا جائے گا تو بات سمجھنے کی ہے پہلے مولا کو بولے رجوع کی طرف ہونا ہے نوکری نہیں چھوڑنا ہے دوست سے بات کرنا بھی نہیں چھوڑنا ہے مگر دل دوست کی طرف رجوع نہ ہو وہ دے نہ دے اللہ کی طرف رجوع سمجھنے والی بات سلو علی النبی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد یو علی صحبی بات خوران سے ہم آگے بات کراتے ہیں سورہ الانام آیت نمبر سیونٹی فور سے سیونٹی نائن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے اجائبات دکھائیں دکھانے لگے اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کے اجائبات دکھانے لگے زمین اور آسمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن عرض کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کہاں ہیں زمین میں ہیں یا آسمان میں ہیں یہ سوال ہمیں بھی آتا ہے بچے بھی زناب بات کرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر خربان جائیں سوال کر لیا کہ کیا فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ اپر خربان کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں زمینوں میں ہیں یا آسمانوں میں ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دل میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کدر ہوتا ہے اہل ایمان کے دل میں ہوتا ہے حدیث خدسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشار سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زمین میں نہیں سماتا میں آسمانوں میں نہیں سماتا میں اپنی زمین میں نہیں سماتا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اللہ کی ملک ہے میں زمین میں نہیں سما سکتا زمینوں میں نہیں سما سکتا آسمانوں میں نہیں سما سکتا لیکن میں اپنے مومن بندوں کے دلوں میں سماتا میں اپنے مومن بندوں کے دلوں میں سمجھاتا یہ حدیث میں نے اپنی بچی کو صبح میں سنائی تو اس نے بولا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے مومن بندے تو بہت زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ سارے مومن بندوں کے دلوں میں کیسے سماتے میں نے کہا سبحان اللہ بڑی زبادہ سوال تھا اس کا بچی کا انٹرلیکشنل دیکھو کہ اس نے کہا کہ اللہ ایک ہے مومن بندے تو بہت زیادہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سب کے مومن بندوں کے دلوں میں کیسے سماتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات آئی تھی وہی بات بتاتا ہوں جو میں نے اپنی بیٹی کو بتایا میں نے کہا سورج ایک ادنا مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی اس کی اوخات نہیں ہے اللہ تعالیٰ خیمت کے دن سورج کو چاند کو زمین کو لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں لے کے کپڑے کی طرح پیپر کی طرح پھک دیں گے بولیں کہ میں آج کا بادشاہ ہوں کون ہے بادشاہ سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سورج ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اللہ کی مخلوق ہے مگر جب وہ روشن ہوتا ہے تو ساری دنیا کو روشن کرتا ہے مگر ایکیلہ ہے سورج ایکیلہ ہے مگر ساری دنیا بھی طرف تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو ہر بندے کے ساتھ ہے وہ اپنی شان کے موافق ساتھ ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی مخلوق کی یہ شان ہے تو جس نے پیدا کیا اس کی شان کیسی ہوگی سمجھنے والے سلو علی النبی اللہ حمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد سور انام آیت نمبر 74 سے 79 تک اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے اجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کے اجائبات دکھائیں کیوں دکھائیں تاکہ ان کا یقین کامل ہو جائیں ان کا یقین کیا ہو جائیں کامل ہو جائیں ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابراہیم کیا تم اس پر یقین نہیں رکھتے تو ابراہیم علیہ السلام نے اردت کیا ہے باریت اللہ میں کو بلکل ایمان رکھتا ہوں مگر میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا یقین اور زیادہ ہو جائے احسان اسلام ایمان احسان ایمان میں تو مانتے ہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مگر دیکھنا بھی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسا زندہ کرتا پھر وہ چار پرندوں کو پالنے کے لئے کہا مانوس کرنے کے لئے کہا پھر ان کو زباہ کر کے چار پہاڑوں پر رکھ دیا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آواز دو جیسا ہی آواز دیئے وہ چار وہ آپ کی طرف واپس آتا تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں مانگے کہ آپ کیسا زندہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کے اجائعباد دکھا رہے ہیں تاکہ کیا ہو جائے یقین ہو جائے تو ہم نے مخلوق کو دیکھنا ہے کہ اس کی پروریش کس نے کرنی ہے اللہ تعالیٰ اس کا مالک کون ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کو دیکھ کے یقین پیدا کرنا یہ بریمت سے آگے تھے جب ابراہیم پر رات چھا گئی تو انہوں نے آسمان پر ایک ستارہ دیکھا کیا یہ میرا پروردگار ہے اب انہوں نے دیکھا آسمان چھا گئی اب ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف ستارہ دیکھے رات میں یہ میرا پروردگار ہے لیکن جب وہ غرور ہو گیا تو کہنے لگے غروب ہو جانے والوں کو میں پسند نہیں کرتا جو غروب ہو جاتا ہے جو ڈوب جاتا ہے آپ نے کہا میں پسند نہیں کرتا یہ غروب یہ خدا نہیں ہو سکتا کہ آیا چلا گیا یہ نہیں ہو سکتا پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک راہا ہے تو کہا کہ یہ میرا پروردگار ہے پہلے ستارے کو دیکھا پھر چاند کو دیکھا کہے کہ یہ میرا پروردگار ہے لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ اگر مجھ کو میرا پروردگار سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا اب آپ نے دعا کی علمولہ مجھے سیدھا راستہ دکھا ورنہ میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا پھر جب سورج کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہا کہ یہ میرا پروردگار ہے یہ سب سے بڑا ہے پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ اے لوگو سورج کو بھی دیکھا کہ یہ تو ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے یہ شاید میرا پروردگار ہے جب وہ بھی غروب ہو گیا آپ نے کہا یہ کوئی پروردگار ہے اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اجابات اٹھا دیئے آپ کو جو انا اپنی ربوبہ یہ دکھا دی اب جب ربوبہ یہ دکھا دی تو آپ کہیں اے لوگو جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں اس سے بیزار ہوں میں نے ساری مخلوق سے ایک سیو ہو کر صرف اسی ہستی کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں مشریکوں میں اسے نہیں ہوں آپ نے کہا اب تم جو شرک کر رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں اب میں نے ایک سو ہو کر ساری مخلوق سے ہلادہ ہو کر اس پروردگار کی طرف رک کر لیا ہے جو سارے عالم کو بنائے جو سارے عالم کا خالق ہے مالک ہے اب کیا بات آ رہی ہے وہی بات ہم کلیمے میں وہی سکھ رہے ہیں کہ سارے عالمین کا پروردگار کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام بولے جو ایمان لے کیا ہے اللہ کے کرم سے اولی اللہ کے صدق میں وہی بات ہم سیکھ رہے ہیں کہ سارے عالمین کا پروردگار کون ہے اللہ تعالی سارے عالمین کا مالک کون ہے اللہ تعالی صلو علی النبی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشار فرمایا کہ اللہ تعالی کے برطن دنیا میں ہیں اللہ تعالی کے برطن دنیا میں ہیں صحابہ اکرام نے ارز کیا یا رسول اللہ اللہ تعالی کے برطن دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہم آیا کہ اللہ تعالیٰ کے برطن وہ ہے جو مومنین کے قلب ہیں مومنین کے دلوں کو حدیث میں کیا بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے برطن ہیں اور ان برطنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین برطن وہ ہیں جو نرم ہیں جو پاک ہیں اور جو مضبوط ہیں مومنین کے دل اللہ کے برطن ہیں اور ان برطنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس محبوب ترین برطن وہ ہیں جو کیا ہے نرم ہیں پاک ہیں اور مضبوط ہیں اس حدیث کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وضاحت کرتے ہیں کہ نرم کیا ہوتے ہیں تو یہ مومنین کے جو دل ہیں وہ مسلمان بھائیوں کے لئے نرم ہوتے ہیں پاک اور صاف کیا ہوتے ہیں ان کا یقین مضبوط ہوتا ہے ان کے یقین میں شک اور شباہ نہیں ہوتا اللہ مالک ہے تو مالک ہے اللہ حاجت رواہ ہے تو اللہ حاجت رواہ ہے شک نہیں ہوتا کہ یہ کیسا یہ نہیں تو کیسا شک نہیں ہوتا ان کے دل کیا ہوتے ہیں شک اور شبے سے پاک ہوتے ہیں اور مضبوط کیا ہوتے ہیں مضبوط اپنے دین میں مضبوط ہوتے ہیں جو دین ہے اللہ کے نبی جو دین لے کے آئے وہ دین میں مضبوط ہوتے ہیں وہ دین کو نہیں چھوڑتے ہیں حضور غصر سخلیہ رضی اللہ تعالیٰ نے شاہد فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت کو مخدم رکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کو مخدم رکھتے ہیں آخرت کے اوپر ایمان والے کون ہیں ایمان والے وہ ہیں جو آخرت کو مخدم رکھتے ہیں دنیا کو مخر مخر رکھتے ہیں مخدم مطلب ہائی پیوریٹی ایمپورٹنس آخرت کو ایمپورٹنس دو کام آگئے ایک نماز کا وقت آگیا ایک دنیا کا کوئی کام کرنا ہے تو بندہ جو مومن ہوتا ہے وہ نماز نہیں چھوڑے گا دنیا کا کام ڈیلی کر دے تو دو فیصلی انہیں ایک اللہ کو راضی کرنا ہے ایک مخلوق کو راضی کرنا ہے ایک دنیا کا کام ہے ایک آخرت کا کام ہے اللہ کو راضی کرنا دین کا کام ہے آخرت کا کام ہے اور دنیا کو راضی کرنا دنیا کا کام ہے تو بندہ کیا کرتا ہے سیلیک کرتا ہے مقدم امپورٹنس اس کو دیتا ہے دین کو امپورٹنس دیتا ہے آخرت تو آپ فرماتے ہیں جو آخرت کو مقدم رکھتا ہے وہ دونوں جہاں میں فائدہ اٹھانے والا ہے اور جو دنیا کو مخدم رکھتا ہے وہ دونوں جہاں میں نقصان اٹھانے والا ہے کیونکہ دنیا دھوکہ دیتی ہے وہ جتنا چاہے کر لے دنیا کے لیے وہ بعد میں سوال آئے گا کیا کریں ہمارے لئے سوال تو یہی رہے گا کوشن مارے کیا کریں ہمارے لئے سب لوگاں کرے تم کیا کر لئے توپ مارے مگر اللہ اللہ کے رسول کے پاس ایک ایک چیز کی اہمیت ہے تو بندہ دیتا ہے یہ کہ آخرت کو مخدم رکھتا ہے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا آخرت میں بھی کام ان جو تھوڑا بھی دنیا کے لیے کرے گا وہ گھر والے اس کو پسند کریں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں دالیں دل کس کی ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ جو بندہ آخرت کو مخدم رکھے زندگی گزارتا ہے جتنا گھر میں کر سکتا ہے اپنی ستاہ سے جو کر لے گا تو اس کو بیوی پسند کرے گی ماں باپ بھی پسند کریں گے اولاد بھی پسند کریں جو آخرت کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے جان لٹا دیں بولیں گے جان تو تم نے تیڑی لٹائی آخری میں لٹائی پہلے تو نہیں لٹائی جان لٹانے کے بعد بھی یہ بولیں گے تو بات سمجھنے کی ہے حضور غصر سخلے نے کیا فرمایا دنیا کو مخدم رکھنے والا دونوں جہاں میں نقصان اٹھانے والا ہے صلو اللہ علیہ وسلم سورہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم آیت نمبر سکسٹین اور سیونٹین اور اے پیغمبر ان لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو جن کو دین کا علم دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ پیغمبر نے ابھی کیا کہا تھا یہ منافقین کی بات ہے منافقین نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے ہیں کان لگا کے بات سنتے ہیں باہر نکلنے کے بعد صحابہ اکرام کے بعد جاگے گئتے ہیں ابھی کیا بولے نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے تھے اتنی بات خالی مگر یہ اللہ کے نبی کی شان میں بید بھی ہے اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں یہ بات کو نخل کر رہا ہے منافقوں کے عادت تھی کہ سامنے بیٹھے ہوتے سنتے باہر نکل کے بولتے کیا بولے اہل ایمان کو اور صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ ان کی نخل فرما رہا ہے آگے فرما رہا ہے یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے اللہ تعالیٰ کریں آگ میرے نبی کے شان میں خالی کیا بولا کیا بولے انہوں اللہ کے نبی کیا بولے مگر وہ منافق تھا دل میں نفاق تھا اللہ کے نبی سے بخص تھا بید بھی کی تو اللہ تعالیٰ کیا کریں خالی کیا بولے بولا مہر لگا دی مہر لگا دی تو جو بے دب ہوتا ہے اب اس کے بعد وہ نماز بھی پڑھیں اس کے بعد روزہ بھی رکھیں اس کے بعد زکاة بھی دیں حج بھی کریں جو چاہے کریں مگر لگ گئی کیا بھر مہر لگ اس ٹائم لگ اس ٹائم کیا گمرائی خوران کہہ رہا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر سکسٹین اور سیونٹین اور ان کی دوسری آیت بتا رہے ہیں دوسری علامت بتا رہے ہیں اور وہ اپنی خواہشوں کی پیر بھی کرتے ہیں اسلام کیا ہے اسلام کے معنی کیا ہے مسلمان کے معنی کیا ہے فرما بردار تو مسلمان جو ہوتا ہے کس کا فرما بردار ہوتا ہے اللہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تخوہ کیا ہے اسلام ایمان احسان تو فرما بردار ہونا کس کے ہونا اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مگر کچھ لوگ کیا ہوتے فرما بردار ہوتے ہیں کس کے ہوتے خواہشوں کے فرما بردار جو خواہش دل میں آئی عمل شروع وہ صحیح ہے غلط ہے اس پہ اللہ نے منع کیا ہے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کوئی نہیں دیکھے گا دل میں خواہش آئے یہ کام کرنا ہے شروع تو یہ کونے خواہشوں کے فرما بردار خواہشوں کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں یہ خواہشوں کی پیروی اور یہ کیا ہوتے ہیں شہوت کی پیروی کرتے ہیں جب شہوت آگئی اپنی غرص پوری کر لیتے ہیں کوئی خواہشوں کی پوری پیروی کرنے والا ہے کوئی کیا کرنے والا ہے شہوت کی پیروی اور کوئی غصے کی پیروی کرتے ہیں غصہ آگیا جو دماغ میں آ کر دیں میں کوئی غصہ آگیا تو انہیں سمجھتا ہوں میں سب کوڑا کر رکھ دیتا ہوں تو یہ جو بات ہے غصے کا فرما بردار ہے خواہشوں کا فرما بردار ہے شہوت کا فرما بردار ہے اب اس کو امام غزالی رحمت اللہ علیہ ڈیٹیل میں بتاتے ہیں کہ ایک صفت ہوتی ہے ایک صفت ہوتی ہے شیعتین کی شیطانوں کی صفت ہوتی ہے اور ایک صفت ہوتی ہے رحمانی اور ربانی صفت ہوتی ہے اب درندوں کی صفت کیا بتاتے ہیں درندوں کی صفت میں کیا ہوتا ہے غصہ ہوتا چیر پھاڑ کرنا میں غصہ آگیا تو میں کچھ بھی کر دیتا ہوں تو آپ فرما تیں یہ جو صفت اگر کوئی انسان اپناتا ہے وہ درندہ ہے درندے کی صفت اپنا لی تو صفت پہلے کدھر آتی ہے یہ جو اندر بات ہے پہلے اصل یہاں ہوتا ہے قلب میں ہوتا ہے پھر عمل ظاہر ہوتا ہے تو یہاں پر جو چیز بیٹھی بھی ہے وہ کیا پر ہے درندہ پن بیٹھ گیا درندے کی صفت بیٹھی تو عمل ظاہر درندے کی طرح ہو رہا ہے مارم توڑی بی کو مار دیئے بچوں کو مار دیئے ان کو گالی دے دیئے ان کو گالی دے دیئے سالوں کو یہ بول دیئے یہ کر دیئے تو یہ درندے ہیں اللہ معاف کرے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں امام غزالی رحمت اللہ علیہ جو غصے کی پیروی کرتا ہے تو وہ کون ہے درندہ ہے دوسرا ہے جانور کی صفت جانور کی صفت امام غزالی رحمت اللہ علیہ آہیہ علوم میں فرماتے ہیں جانور شہوت کی پیروی کرتا ہے شہوت ہوتے مادہ پر کچھ جاتا انہیں یہ نہیں دیکھتا کون دیکھا ان دیکھا اب یہاں پر دیکھو اب شہوت پوری کرنے کے لیے موبائل ہے مال ہے ادھر ہے ادھر ہے آپ کو سب کچھ پتا ہے ڈیٹل بندہ تا بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جانوروں کی صفت ہے شہوت پوری کرتا ہے حضرت نوری شہ صلی اللہ علیہ مثال دیتے تھے کہ جانور کی صفت شہوت کے اوپر کہ جانوروں کی طرح جو ہے نا انسان چڑھ رہا ہے اس کی مثال لیتے ہیں کمیلے میں جاؤ فرماتے تھے کہ کمیلے میں جا کے دیکھو اب وہ بگ گیا ہے اب اس کو لے کے جا کے خساب کاٹنے والا ہے مگر پھر بھی بکریوں پر چڑھ رہا ہوتا ہے اس کو اب دس منٹ میں کاٹنے والا ہے اس کو اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہی حال ہمارا ہے کہ شہوت کی پیروی کر رہے ہیں موت کب آنے والی ہے نہیں بتا تو وہ بکرے کی طرح ہے کمیلے میں جو بکرا بیٹھنے والا ہے تو وہ بکروں کی عادت جانوروں کی عادت کہ شہوت جو دیکھا اس کے پیچھے پچھے چلے گا تو یہ کیا ہے اور یہ جانوروں کی صفت کیا ہے شہوت کی پیروی کرنا اب شیطانی صفت کیا ہے شیطانی صفت میں یہ ہے کہ میں بہتر ہوں یہ میں بولا یہ بات کریکٹ ہے اب تم جو بلے وہ غلط ہر جگہ پر گھر سے لے کے آفیس سے لے کے جہاں جہاں اس کے کنٹرول میں لوگ ہیں جہاں جہاں اس کے انڈر میں لوگ ہیں وہاں پر میں بہتر ہوں چلائے گا جہاں اوپر ہے وہاں پر جھکے رہے گا مگر جہاں اس کے لوگوں میں آگے جہاں تھوڑا بھی لوگ اس کے انڈر میں ہیں اللہ تعالیٰ کسی مسلحت سے حکمت سے اس کے انڈر میں لوگوں کو دیا وہاں پر بولے میں بہتر ہوں یہ میرا تو یہ جو میں بہتر ہوں بولنا یہ کیا ہے شیطانی صفت ہے اب دیکھ لیں کہ ہم درندوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں شیطان کی طرح زندگی گزار رہے ہیں شیطانی کیا میں بہتر ہوں میں اچھا ہوں اور اس کی کیا ہے حسد کرنا لوگوں سے کوئی آگے بڑھا تو اس کے پر حسد کرنا حضرت عزیز آدم علیہ السلام آگے بڑھ گئے حسد شروع ہوگی اس کو جو آگے بڑھے گا اس سے حسد کرنا کرے گا تو اس کا دوست آگے بڑھ گا بھائی آگے بڑھ گیا اس کو کوئی بھی آگے بڑھ گیا اب اس کے دل میں حسد اب یہ حسد آگئی تو شیطانی صفت میں زندگی گزار رہے ہیں آپ جو بھی اس کی جس کے اندر بھی یہ صفت ہے تو دیکھ لیں کہ میں شیطانی صفت میں زندگی گزار رہا ہوں حسد اور کیا ہے دھوکہ دینا بیگم کو دھوکہ دے دیئے جھوٹے باتان کر دیئے ماں باپ کو دھوکہ دے دیئے یہاں اچھا کمار رہے ہیں اور خرچہ کر رہے ہیں اور برو رہے ہیں میں پریشان ہوں ماں باپ کو بھی گول گھمار رہے ہیں بیگو کو بھی گول گھمار رہے ہیں بیگو تو یہاں نہیں ہے وہاں پر گھمار رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں تو دھوکہ دینا یہ دھوکہ شیطان نے کس کو دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا تھا اللہ کی خصم کھا کے بولا یہ کھالو آپ تو آپ ہمیشہ یہاں رہیں گے تو دھوکہ دینا حسد کرنا میں بہتر ہوں بولنا یہ کس کی صفت ہے شیطانی صفت اپنا خلب جو ہے نا شیطانی بنائے رحمانی خلب دیکھ لیں ربانی خلب دیکھ لیں جو رحمانی خلب ہوگا وہ پہلے پاک اور صاف ہوگا وہ ہمیشہ کس کی طرف متوجہ کرے گا اللہ تعالیٰ کی متوجہ کرے گا وہ کس کی طرف رغبت کرے گا اللہ تعالیٰ کی رغبت کرے گا غیر کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوگا جب یہ چیز آجے گی تو اس کے اندر کیا آگیا ایمان آگیا ساف ہوگیا اور ایمان داخل ہوگئے یہ ہمیشہ رب تعالیٰ سے متوجہ کرنے والا خلب ہوگا یوسف علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آیا یہ حکایت مسنوی شریف میں جلال اردین رومی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں دوست مہمان آپ کی زیارت کرنے کے لئے آیا تو آپ نے اس کو مہمان بنا لیا مہمان بنانے کے بعد وہ پرانی باتیں سنا رہا ہے ابھی ابھی یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہیں اب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہے اس ٹیم پہ مہمان ملنے آیا دوست ملنے آیا اب دوست آنے کے بعد پرانے خصے آدلارا تمہارے بھائیوں نے کیسا تمہارے ساتھ حسد کیا تھا کیسا تمہارے کو جو انہ ستایا تھا پرانے خصے سنا رہا اور پھر سوال کرتا ہے کہ کوئے میں آپ کا کیا حال تھا آپ کو جب بادشاہ نے خید کر دیا تھا تو آپ خید میں کیسا رہے اب آپ جواب دیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام یہ پورا واقعہ جو نا مصنبی شریف میں مولانا جلالدین رومی رحمت اللہ لے لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی خضا سے راضی ہوں مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے میں اللہ کی خضا سے اللہ کی مرضی سے اللہ کے حکم پر راضی ہوں اب اس نے پورا اب اگر ہمارے پاس ہوتا کہ ہمیں کوئی دھوکہ دیا ہوا اور دوست آگے بتاتا کہ یہ ایسا ہوا تو ہم شروع جاتے پھر ان تو ایسی تھا انہوں نے ایسا کیا اب ہماری لسٹ شروع ہوجاتی اور ہمیں کوئی مصیبت کی بات کرتے تو ہاں وہ بڑی مصیبت تھی میں ایسا ایسا کر کے نکل گیا ہوتے میں اشاری کرا دماغ استعمال کرا اس کا ریفرنس لیا اس کا ریفرنس لیا مگر آپ کیا بولے میں اللہ کی خضا سے راضی ہوں تو جب حال پوچھا کہ بھی حال کیا تھا کوئے میں اور جوناب جب خید ہو گئے تھے تو آپ نے فرمایا میرا حال چاند کی طرح تھا آپ فرمایتے ہیں چاند کی طرح کہ چاند جو ہوتا ہے شروع میں بہت پتلا ہوتا ہے پھر ترقی کرتا ہے تھوڑا بڑا ہوتا ہے پھر ترقی کرتا ہے پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے پھر ترقی کرتا ہے تھوڑا بڑا ہوتا ہے آپ فرمایتے ہیں چاند کی طرح میرا حال تھا ترقی کرتے کرتے مکمل ہو گیا ترقی کرتے کرتے کیا ہو گیا کیسی پوزیٹیف باتیں ہیں اگر ہمیں کوئی باتیں اس طرح سے کہیں تو ہم تو رونا شروع کر دیں گے پرانی شکایتیں غیبتیں گڑائی جگڑے شروع ہوں مگر آپ کیا کریں میرا حال چاند کی طرح تھا ترخی کرتے کرتے کیا ہو گیا مکمل ہو گیا اور آپ فرماتے ہیں مثال دیکھیں کہ موٹھی کو اگر اکھلی میں پیسا جائے اکھلی میں گرائنڈ کیا جائے پیسا جائے تو موٹھی کے اندر جو چمک ہوتی ہے نور ہوتا ہے وہ زائے نہیں ہوتا موٹھی کو پیسے جانے کے اس کی چمک کیا ہوتی ہے موجود ہوتی ہے اگر گھیوں کو زمین میں کوئی دفن کر دیں گھیوں ویٹ گھیوں کو اگر زمین میں دفن کر دیں تو آپ فرماتے ہیں تو زمین جو برباد نہیں ہوتی وہ پودے لے کے لکھلتی ہے اگر گھیوں کو کوئی پیس دیں آٹا بنا دیں تو اس کی خیمت بڑھ جاتی ہے آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی مجھے جس حال میں رکھیں جو چینج آیا ہے اس میں میرا فیدہ ہے تو گھیوں کو اگر پیسا جائے تو آپ فرماتے ہیں آٹے کی خیمت بڑھ جاتی ہے اگر آٹے سے کوئی روٹی دال دیں اور جو کھا لے گا تو وہ گھیوں اور آٹا کسی اخل مند کی اخل بن جاتی ہے کسی اخل مند کی جان بن جاتی ہے جا کے جان بن جائے گی خوت بن جائے گی تو ہر پوائنٹ میں ہر حکمت میں کامیہ بھی ہے اب منافق کی بات کسی ہے منافق کی بات مثال ایسی ہے کہ ایک حوز ہے اس کا پانی اوپر سے صاف نظر آرہا ہے اندر پورا گوبر ہے گندگی ہے ایک حوز ہے اوپر پانی صاف ہے اندر کیا ہے پورا گوبر ہے گندگی ہے تو وہ پانی صاف دکھرا اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ گوبر وہاں سے نکل گئے تو منافق کی مثال ایسی ہے کہ اوپر سے عمل ظاہری اچھے نظر آتے ہیں مگر اندر کیا ہوتا ہے کفر ہوتا ہے شرک ہوتا ہے اور نفاق ہوتا ہے گندگی اس کے اندر کیا ہوتی ہے بھری بھی ہوتی ہے اب اس واقعے میں نا حضرت یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں اے دوست تم میرے سے ملنے آیا کیا تحفہ لے کے آیا کوئی دوست اپنے دوست کے بعد بغیر تحفے کے جانا اس کی مثال کہتے ہیں کہ بغیر گیہوں کے گرنی پہ جانا ایک دوست کسی دوست کے بعد بغیر تحفے کے جارا تو آپ فرما دیں بغیر گیہوں کے گرنی پہ جانا چکی پہ جانا پیچھنے کے لئے تو بولے تحفہ کیا لائے ہو تو وہ دوست کہتا ہے میں نے تحفہ لائے آپ کے لئے وہ تحفہ نکال کے دیتا ہے جیسا ہی آپ نے تحفہ دیکھا کھولا وہ آئینہ ہے کیونکہ آپ خوبصورت ہے اللہ تعالی نے آپ کو خوبصورت عطا فرمایا تو آپ کے حساب سے اس نے تحفہ لائے آپ فرماتے ہیں تو نے تحفہ تو لائے مگر جو تحفہ رب کے لئے دینا ہے اس کی تیاری کیے رب تعالی خیامت کے دن اپنے بندوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ اے بندوں میرے تحفے کی در ہے سب سے پہلے جو تحفے کی بات کرے گا اللہ تعالی بولے گا خلب سلیم کی در ہے میرا میں نے تمہیں پاک خلب دیا تھا صاف پاک نفس دیا تھا نفس پاک دیا تھا قلب پاک دیا تھا وہ میرا پاک خلب واپس کرو بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ شرابی پیدا نہیں ہوتا بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ کافر پیدا نہیں ہوتا بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ منافق یا مشرق پیدا نہیں ہوتا اب اس نے جو انا جہاں بڑا ہوا وہ ماحول اختیار کیا اور وہ بن گیا تو ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں جو انا اللہ تعالی نے مسلمان بنایا اس کے اوپر ایک ضروری بات آگے واقعہ رکھے کرتے ہیں حضور غوث السخلین رضی اللہ تعالی حج کے لئے گئے اور بیس ہزار موریدین آپ کے ساتھ اتنا بڑا اور آپ کی شان یہ تھی کہ آپ کا لباس بڑا شانی والا ہوتا اور آپ کا طریقہ باشوں کی طرح رہتے ہیں حضور غوث السخلین رضی اللہ آپ کا جو انا طریقہ تھا تو اب کتنی فوج کتنی ہے بیس ہزار موریدین ساتھ میں اور حج کے لئے گئے اور امام کعبہ اس وقت کے جو امام کعبہ تھے اور وہ مفتی بھی تھے اور مدرس میں پڑھاتے بھی تھے درس دیتے تھے قرآن کا حدیث کا انہوں نے دیکھا یہ کون ہے جو اتنی شان و شکت سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں عالم دین ہیں تو حضور غوث السخلین رضی اللہ نے کہا کہ ہاں میں علم رکھتا ہوں میں عالم دین ہوں عالم دین یہ لباس میں یہ شان و شکت میں اتنی فوج کے ساتھ آپ نے کہا ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں کیونکہ عالم دین بن کے پگڑی پین کے جببہ پین کے دکھانا تو آسان ہے مگر علم جب سمدھ میں آتا ہے جب بندہ بولتا ہے جب بولتا ہے تو اس کو سمدھ میں مارکس دے سکتے کہ بول رہا ہے عالم دین ہے یا نہیں ہے تو بیٹھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں سوال جواب کرتے ہیں تو آپ نے کہا چھیک ہے بیٹھیں آپ بیٹھتے ہیں میرا ایک سوال ہے کون فرماتے ہیں حضور غوث السخلین بلے ہاں پوچھئے کیونکہ وہ استاد ہے مدرسے کے ظاہری حیات مبارک میں غسل فرمایا تو وہ غسل بہت مبارک تھا وہ غسل کا پانی بہت مبارک تھا مگر آپ کا ایک غسل ایسا ہے جو تمام غسلوں سے بہتر ہے آلہ ہے وہ غسل کیا تھا جب آپ کے جب آپ کا وصال ہو گیا جب آپ پردہ فرمائے اس کے بعد جب غسل دے گیا تو وہ غسل سب سے افضل سب سے آلہ تو وہ غسل جو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے آپ کو دیا اس کا پانی کہاں گیا سوال دے گئے آپ بولے سوال کرنے والا بہت بڑا ہے سوال اس نے بڑا خطر نہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا پانی پردہ فرمانے کے بعد جو غسل ہوا وہ غسل کا پانی کہاں گیا انہوں نے میں کوئی ایک رات کا ٹیم دیجئے میں آپ کو کل فجر کے والا آتا ہوں اب انہوں نے یہ بہت بڑا سوال ہے کہ غسل کا پانی کہاں گیا اور سوال بھی اتنا خاص ہے کہ سوال کو بھی جو ہے نا کچھ نہیں بول سکتے اور جواب میرے پاس نہیں ہے ٹیم لے لے کے نکل گیا اب ٹیم لے کے کل صبح میں ملنے کی بات ہے اب رات میں گئے پورے بکس نکالے سارے بکس کاملتا بکس میں ہو سوال ایسا ہے بکس میں کہیں بھی نہیں ہو آٹ اوف سلویس سوالتا ہو مگر سوال ہے ہو کہ کہاں گئے اب وہ وہ بھی ماشاءاللہ متقی پریزگار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اب انہوں نے پورا اپنا ورکنگ کر کے بولے مولا میرے بس کی بات نہیں ہے اب دعا کرتے ہوئے اللہ سے رجوع ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجوع ہوئے روتے 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 نین لگ دیا جیسا ہی نین لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جو اسے ہی دیدار ہوا سلام کیا ارج کیا یا سلاللہ میرے مہاباب اور خوبان ایک سوال ہے اگر آپ اس کا جواب دے دے تو مجھے تسلی ہو جائے گی سوال یہ ہے کہ آپ کے غسل کا پانی کہاں گیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کے ساتھ ایک جوان شخص بھی نظر آ رہا ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اتنا روشن ہے کہ وہ جوان شخص کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے سامنے وہ نظر نہیں آ رہے مگر ان کا لباس نظر آ رہا چہرہ نظر نہیں آ رہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سوال کا جواب یہ جوان دے گا اس سوال کا جواب یہ جوان دے گا تو وہ جوان نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کا پانی اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا آسمانوں اور اس کا بادل بنایا وہ بادل جہاں جہاں برسا وہاں پر اللہ تعالیٰ کی مسجد تعمیر ہوتی ہے جہاں جہاں وہ بادل برسا وہاں پر کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مسجد تعمیر ہوتی ہے اب اس میں دو نقطے یہ بات بلنے کے لئے پورا واقعہ ہے اللہ کی مسجد ہے تو اللہ کی مسجد مومنین کا خلب بھی اللہ کا گھر ہے قابط اللہ اللہ کی مزید ہے تمام دنیا کی جو مزیدیں ہیں قابط اللہ کی بیٹی ہیں قابط اللہ تو قابط اللہ کا ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو مومن کا دل بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے خلب المومنینہ ارشد اللہ تو مومن کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ حدیث ابھی آئی کہ اللہ تعالیٰ کہاں رہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما ہے اہل ایمان کے دل میں رہ دے تو مومن کے دل میں تو جس جس دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا پانی گرا وہ غسل اللہ کی مسجد بن گیا تو اللہ کا شکر ہے ہم اس محفلیں بیٹھے ہوئے جہاں پر دل کی بات ہوتی ہے جہاں پر دل کی بات ہوتی ہے تو اب یہ اب یہ تو یقین سے نہیں کہ سکتے ہیں مگر یہ امید اکتے ہیں کہ ہمارے دل نے بھی گرا ہوگا پانی اللہ تعالیٰ سے خبول کر لے تاکہ ہمارا دل بھی اللہ کی مسجد بن جائے تو اللہ کی مسجد کیا ہے جہاں پر اللہ ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سننے کا جب موقع مر رہا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمارے دل جو ہے نا اللہ کی مسجد بن جائے گا انشاءاللہ تو یہ جو ہے نا غسل کا پانی گرا تو مسجدیں جہاں جہاں مسجدیں بنیں گی وہاں وہاں غسل کا پانی گرا اب وہ خواب سے بیدار ہو گئے بڑے خوش ہوئے جواب مل گیا اب بولے کہ آنے دو جوان کو کل سبا میں میں جواب دیتا ہوں اب بڑے خوش ہوگئے اللہ کے نبی کا بیدی دار ہو گیا جواب بھی مل گیا بڑے خوش 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 نماز کے لئے مزید میں آئے فجر نے ملاقات ہوئی اب حضور قصر سکھلے نا دی اللہ تعالیٰ نے وہ سوال ہی نہیں کر رہے دوسری باتیں ادھر کی دوسری باتیں دوسرے مسائل پہ اب انہوں پوچھے تو میں اب وہ ڈیریکٹ بولیں گے اچھا نہیں دو بڑے لوگ ہیں اب وہ جاتے ہی وہ آپ کا سوال یہ تھا تو میرا جواب یہ تھا ہماری طرح تو نہیں بولیں گے اب وہ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں گفت کو ختم ہو نہیں آگئی حضور قصر سکھلے نا در پوچھ رہے نہیں اس سوال تو انہوں نے آخریں بولا کہ آپ کا کل کا سوال تھا تو اگر اجازت ہو تو پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں ہاں اجازت ہے بلکل بولی اور جہاں جہاں برس ہیں وہاں پر مزید تعمیر ہوں تو جہاں جہاں مزید تعمیر ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ recessل کا پانی وہاں پر گرا تو جو مزید ہوتی ہے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصل کا پانی ہے وہاں پر تو اب یہ جو بتانے کے بعد حضور قصر سکھلے نا دہیائی اللہ تعالیٰ انس سوال کرے اس جواب کا حوالہ کیا ہے کہاں پر پڑا آپ نے خوران میں پڑھا حدیث میں پڑھا کوئی بزرگ کی کتاب پڑھی کیا حوالہ ہے آپ پریشان جواب دے دیئے حوالہ بول دے آپ بولے اب تو پورا بتانا پڑے گا کیا کیا ہوا پھر آپ نے پورا بتایا کہ میں نے پورے بوکس چیک کیے کوئی جواب نے بلا پھر میں نے دعا کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تو آپ نے کہا آگے کا خواب میں بتا ہوں یا آپ بتاؤ گے تو حضور تو انہوں نے آگے کا خواب میرا آپ بتاؤ گے اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں مسئلہ پوجھنا چاہ رہا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رہا ہے کہ میں نہیں یہ نوجوان بتائے گا پھر وہ نوجوان نے یہ ساری بار بتائی تو آپ پریشانے دیکھ رہے ہیں ان کو کہ یہ کیسا بتا تو آپ نے حضور غصور سخلیر حضورت میں پوچھا کیا وہ نوجوان کو جانتے ہیں وہ کون ہیں آپ نے کہا میں چہرہ نظر نہیں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اتنا چمکا ہوا تھا میں نے چہرہ نظر نہیں آیا تو آپ نے کہا یہ کپڑے دیکھ رہے ہیں یہ کپڑے وہی تھے تو وہ نوجوان نہیں تھا تو بات کیا سمجھنے آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصول کے پانی سے مسجد تعمیر ہو رہی ہے جہاں پر مسجد تو اللہ کا شکر ہے ایک باطن کی مسجد بھی تعمیر ہو رہی ہے تو ہمیں اللہ کا شکر تو منافقوں کی عادت کیا تھی کہ یہ بے عدبی کرتے اور کیا کرتے خواہشوں کی پیروی کرتے اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر سکسٹین سیونٹین جو لوگ ہدایت یافتہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور پریزگاری کی توفیق دیتا ہے ہدایت یافتہ کونے جو عدب کرتے ہیں ہدایت یافتہ کونے جو خواہشوں کی پیروی نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں ان کو اور ہدایت دیتے ہیں اور کیا دیتے ہیں تخوے کے لیے آسانی پہ دے اب تخوہ لینے ہیں تو ہمیں کیا ہے پہلے عدب چاہیے کس کا عدب چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا ہے خواہشوں کی پیروی نہ کریں ایک خواہش دل میں شیطان دالا اب دل کیا ہے علم کا مرکز ہے دل کیا ہے علم کا محل ہے دل کیا ہے جہاں پر علم آتا ہے اب وہاں پر اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ الہام ہے جو شیطان کی طرف سے آتا ہے وہ کیا ہے وسوسہ اب شیطان دالا خواہش پیچھے بھاگ رہے دیکھیں کہ یہ جو بات آئی ہے رحمانی ہے یا شیطانی دین کے تحت ہیں اسلام ایمان احسان کے تحت ہیں تو رحمانی ہے اس کے خلاف ہے تو شیطانی ہے سورہ خوف آیت نمبر 36 اور 37 سورہ خوف بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتوں کے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا جو خوت میں ان سے بہت زیادہ تھے اللہ تعالیٰ کرے ان سے پہلے کئی امتوں کو ہم نے کیا کیا ہلاک کر ڈالا جو خوت میں زیادہ تھے اور تمام شہروں کو چھانتے پھرتے تھے کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے اللہ تعالیٰ کرے خوت میں زیادہ تھے تمام شہروں میں پھرتے تھے ان کو کہیں بھاگنے کی جگہ ملی ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا بلا شبہ اس میں اش شخص کے لئے بڑی نصیت ہے جو دل رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کیا فرمات جو امتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرمات اس شخص کے لئے نصیت ہے جو دل رکھتا ہے جو دل ہی نہیں ہے اس کے پاس دل اگر بلاک ہے تو فیدہ ہی نہیں ہے دل اگر پردہ ہے دل کے اوپر فیدہ ہی نہیں ہے بیمار ہے بیمار کیا کام کرے گا بیمار پڑھے ہوا ہے گھر میں کسی کے والد بیمارت ہے تو ان کو شادی کرا دو یا ایک کام کرا دو کوئی بیمار کو کام نہیں دیتے بیمار مطلب اس کو چھوڑ دیتے ان اگر سو گیا تو بسے کھالیا پی لیا تو بسے یہ حالت ہے زندہ رہا تو بسے یہ ہوتا ہے بیمار ابھی کیا چاہیے دل جو رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہی نصیت خبول کرتے ہیں یا متوجہ ہو کر نصیت کی طرف کان لگاتے ہیں دوسرے لوگ یہ ہیں کہ جو نصیت خبول لگتے ہیں کان لگا کر متوجہ ہو کر سنتے ہیں جو دل رکھتے ہیں وہ بھی نصیت خبول کرتے ہیں جو کان لگا کر سنتے ہیں نصیت کو لیتے ہیں کان سے دل میں اترنے کی جو جگہ ہے جو راستے ہیں وہ دو ہیں آنک سے اور کان سے یہ دو راستوں سے داباد دل میں اترتے ہیں جو دل رکھتے ہیں وہ نصیت خبول کر لگتے ہیں کان سے سن کے دل میں اتارتے ہیں کان سے سن کے دل میں اتارتے ہیں وہ بھی نصیت کو خبول کرنے والے سلو علی نبی سورہ متفقین آیت نمبر 11 سے 17 تک بسم اللہ الرحمن الرحیم جو خیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور خیامت کو وہی شخص جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھنے والا ہے اللہ تعالیٰ کریں خیامت کو لوگ جھٹلاتے ہیں جو خیامت کو جھٹلانے والے کون لوگ ہیں جو حد سے بڑھ جاتا ہے حضور قصر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے آخرت کو مقدم رکھتا ہے دنیا کو موقع رکھتا ہے دونوں جہاں میں کامیاب ہو گیا تو آخرت کو مقدم رکھنے والا کون ہوتا ہے آخرت پہ ایمان رکھے گا تو مقدم رکھے گا جب آخرت پہ ایمانی نے تو مقدم کیوں رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسی دیکھیں ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اولی اللہ کے اخوال خوران حدیث سے الگ نہیں ہوتے اب خوران اس کو بازے کر رہا ہے جو خیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور خیامت کو وہی شخص جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھنے والا اور گناہگار ہے جو حد سے بڑھ جاتا ہے جو حدود اللہ نے دیئے ہیں کہ بیوی کے حدود ماں کے حدود آنکھوں کے حدود ہاتھوں کے حدود سوچنے کے حدود ہر حدود اللہ نے بتایا ہے وہ حدود کو پامال کر کے آگے بڑھ جاتا ہے اور کیا کہتا ہے گناہگار ہوتا ہے یہ دونوں لوگ یہ دونوں صفتوں والے کون لوگ ہیں خیامت کو جھٹلانے والے اگر ان کو ایمان ہوتا تو یہ لوگ گناہ نہیں کرتے ہیں یہ لوگ حد سے آگے نہیں بڑھتے ہیں جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے خصے کہانیاں ہیں جب اللہ تعالیٰ کی قرآن کے خصے باتاتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو کہانیاں ہیں خصے پہلے لوگوں کے یہ کون لوگ ہیں خیامت کو جھٹلانے والے لوگ ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کی بد آمالیوں کا رنگ چڑ گیا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ کی بات سن کے بھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کا ریزلٹ یہ ہے اس کا نتیجہ کیوں ایسا کیوں ہوا ہے اس کا ریزن کیا ہے کہ اس کے دل پر بد آمالیوں کا رنگ چڑ گیا زنگ آ گیا زنگ آنے کی وجہ سے اس کو یہ بات خصے کہانیاں نظر آ رہی ہے اس کو جو ہے نا حد سے گزر جا رہا ہے گناہ کر رہا ہے یہ ہے مقصر یاد رکھو یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے روک دیے جائیں گے پھر یقینا یہ لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے پھر ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ دوزخ جس کو تم جھٹلاتے تھے اللہ تعالیٰ کریں ایسے لوگوں کو جو خیامت کو جھٹلانے والے گناہ میں لگے ہوئے ہیں حد سے بڑھ جانے والے ہیں خصے کہانیاں بولنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کریں ایسے لوگوں کو میں اپنا دیدار بھی نہیں کروں گا میرے دیدار سے محروم ہوں گے اور یہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور ان کو کہا جائے گا تم جس کو جھٹلاتے تھے یہ دوزخ یہی ہے اب مزے چکو اللہ حفاظت فرمائے سورہ شمس آیت نمبر ایٹ نائن ٹین یا پھر اس کو بدی اور نیکی کی سمجھ بوچ دی بے شک وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور وہ شخص ناکام رہا جس نے اس کو گناہوں میں ڈبا دیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اپنے نفس کو پاک کرا کامیاب ہو جو اپنے نفس کو ناپاک رہا گناہوں میں ڈبا دیا وہ ناکام تو کامیاب ہی کس پہ اپنے نفس کو پاک کرنا ہے اپنے قلب کو پاک کرنا ہے تو کامیاب اب یہ رمضان کا جو مہینہ آیا ہے یہ بہترین مہینہ ہے قلب میں شیطان وسوس سے ڈالنے والا ہے جب ان خید ہو گیا تو وسوس سے نہیں ہے اب جب وسوس سے نہیں ہے تو اپنے آپ کو درست کرو ایک دشمنی نہیں ہے آپ کے پاس ایک پریکٹیس ہو رہی ہے آپ کو ٹریننگ دی جاری ہے اگر بندہ ٹریننگ صحیح کرے گا ظاہر اور باتن سے اپنے خلب کو بھی سوارے گا اپنے ظاہری عامال کو بھی سوارے گا تو شیطان جب چھوٹ کی آئے گا تو مضبوط ہو جائے گا دیکھیں ایک اللہ والے فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے دعاو پیش ہوتا ہے ایکسیسیز ہوتی ہے غزہ کھاتا ہے پہلوان جو ہوتا ہے تو پہلوان دو چیزیں کرتا ہے ایک اپنے جسم کو مضبوط بناتا ہے اور لڑائی کی ٹرک سکھتا ہے کشتی ہے کراٹے ہیں باکسنگ ہے تو وہ اپنی ٹیکنکس میں وہ بھی پریکٹیس کرتا ہے ساتھ میں کیا کرتا ہے ایکسیسائز کر کے اپنے جسم کو مضبوط بناتا ہے غزہ کھاتے تو اسی طرح سے جو مومن ہوتا ہے مومن اپنے خلب کو مضبوط بناتا ہے تو شیطان کا جب وار آتا ہے مضبوط پہلوان اپنے جسم کو مضبوط کیوں بناتا ہے کیونکہ جسم پر اگر آگے دشمن وار کرتا ہے تو وار کو سہنے کی سلایت ہو دشمن کے سام میں ٹکنے کی سلایت ہو بندے کے بعد ایک اچھی ٹیکنکس ہے اچھا باکسر ہے اچھی ٹیکنکس سے فائٹ کرتا ہے مگر سکھا ہے وہ ٹیکنکس ہے ایک بھی پنجا مارا تو گر گیا دوبلا ہے پتلا ہے ٹیکنک اچھی ہے مگر اس کے پانچ میں پاور ہی نہیں ہوگا وہ اس کو مارے گا تو نرم دکھے گا مگر ٹیکنکس سے مارا گھز کے مارا اس کی ناک پہ مارا مگر اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا کیوں کلیان کیوں اس کے اندر پاور نہیں ہے تو اسی طرح سے جو فائٹر ہوتا ہے وہ جسم کی مضبوطی بھی کرتا ہے اپنی ٹیکنکس پر پریکٹیس بھی کرتا ہے تو مومن جو ہوتا ہے اپنے خلب کو مضبوط کرتا ہے اور اپنے ٹیکنکس پر پریکٹیس بھی کرتا ہے تو یہ کیا ہے لا الہ الا اللہ سے خلب کو مضبوط کرتا ہے اور جو دیکھتا ہے نشانیاں نشانیاں دیکھ کر اپنے ٹیکنکس کو جو مضبوط کرتا ہے شیطان کیا کرتا ہے ان حاجت رواہ ہے ٹیکنکس مضبوط ہے تو کہتا ہے ان حاجت رواہ نہیں ہے میرا رب حاجت روا ہے اب ٹیکنک مضبوط نہیں ہے تو یہ دونوں چیزیں بندہ مومن رمضانے پریکٹس کر کے اپنے خلب کو بھی مضبوط کرنا ہے اور اس ٹیکنک پہ لا الہ کی ٹیکنک پہ محنت کرنا ہے جہاں دیکھیں وہاں پر کیا دیکھنا ہے اللہ مالک ہے اور اللہ ہی حاجت روا ہے نظر دیکھیں تو سمجھ میں آنا چاہئے صلو علی النبی اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد حدیث خدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نیک بندوں کو میرے سے ملاقات کا شوق بڑھ گیا ہے حدیث خدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نیک بندوں کو مجھ سے ملاقات کا شوق بڑھ گیا ہے اور مجھے بھی میرے نیک بندوں سے ملاقات کا شوق بڑھ گیا ہے دیکھا آپ نے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کی خدر ہے تو بندہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف تو پلٹ میں پلٹ تو تو میری طرف ایک خدم آ میں تیری خدم دس خدم آتا تو ایک بالی شاہ ایک ہاتھ آتا ہوں تو چلتے ہوا دوڑتے ہوئے آتا ہوں تو پلٹ میں پلٹوں اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا کرو اللہ تعالیٰ کہے مجھے بھی اس سے ملاقات کا شوق بڑھ گئے سورہ الالخ آیت نمبر فور ٹو سیون جس نے خلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کی وہ باتیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا اللہ تعالیٰ کہے خلم کے ذریعے علم سکھایا انسان کو وہ باتیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تو جو ہمارے پاس علم ہے ہم کی کیا بڑھ رہے ہیں میرا ہے وہ رہے یہ کس کا ہے اللہ مالک ہے حدیث میں آتا ہے حدیث خدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں علیم ہوں علیم مطلب علم والا اور ہر علم والے سے محبت رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کہے میں علیم ہوں اور ہر علم والے سے کیا کرتا ہوں محبت رکھتا ہوں اب جو علم آ رہا ہے یہ علم کیا ہے توحید کا علم تخوے کا علم ہے دین کا علم ہے جو کہ حدیث ثابت ہے اسلام ایمان ایسا ہے تخوہ کیا ہے ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے ظاہر شکل ہے اور باطن کیا ہے اصل ہے تو اصل میں بات ہو رہی ہے اصل کیسا پہتا ہے تو ایمان آنا چاہیے ہمارے اندر فرمہ برداری آنا چاہیے کدر دل کے اندر دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے بغاوت نہ ہو دل کے اندر یقین پیدا ہو دل کے اندر شک نکل جائے پھر کیا ہے جو شک نکل گیا ہے اس کا دیدار کرے نشانیاں کو دے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اس کو دیکھے یہ مالک نہیں اس کو دیکھے یہ مالک نہیں ابھی دیکھے نا چاند کو دیکھے ستارے کو دیکھے سورج کو دیکھے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ میرے خلیل نے ایسا کیا ہے تم بھی کرو تو یہ دین ہے جو نا ابراہیم علیہ السلام کا ہم ملت ابراہیمی ہیں تو یہ سنت آنا جہاں دیکھے وہاں انکار کرتے ہیں اب کہے جس کو دیکھے اس کو مالک بنائے ہوئے جس کو دیکھے اس کو حاجت روہ بنائے ہوئے اب وہ نکالنا وہ نکالے تو کفر بھی نکل گیا شرک بھی نکال گیا جس نے خلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان سرکشی کرنے لگتا ہے جب وہ اپنے مالدار اور بے پروا پاتا ہے علم اللہ تعالیٰ نے سکھا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسان کے اندر ایسی آئے تھے جب اس کو مال مل جاتا ہے جب اس کو کوئی حاجت نہیں ہوتی ہے سرکش ہو جاتا ہے مال آ گیا اب اس کو کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے بلہ انڈیپنڈنٹ ہو گیا ساری چیزیں اس کی صحیح چل رہی ہے کسی کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ ہماری عادت بتا رہے ہیں تو مال آ گیا اللہ تعالیٰ کے نافرمانے شروع آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے نیاز کر دیا ہے کسی کے بعد جانے کی ضرورت نہیں ہے سرکشی اس کو ستانا اب نئے نئے خیالات تو بات یہ ہے کہ بندہ علم سیکھے گا اولیاء اللہ کی صحبت میں رہے گا تو بندہ اللہ تعالیٰ مال بھی دیں گے حضور خوصو سخلین رضی اللہ تعالیٰ مال لارے آپ کے جہاز چل رہے ہیں آپ کے جہاز چل رہے ہیں آپ کا بدنس ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا بدنس ہے مگر آپ اللہ سے کیسا خریب ہیں مال اللہ سے دون نہیں کرتا حضرت عبد الرحمن بن اوف صحابی رسول بڑے بدنس میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عشر مبشرہ ہے خلفہ راشدین ہے تیسرے خلیفہ ہے تو کیا ان کو مال نقصان پہنچایا بندے کیوں اگر ایمان آ جائے علم دین آ جائے تو مال ہوگا تو ابھی ایمان کے ساتھ ہوگا دین کے ساتھ ہوگا یہ ایکزامپل سے ہمارے ساتھ اب دیکھو جتنے بڑے بڑے سلطان ہیں حضرت سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ ایوبی کیا یہ ایمان والے بادشاہ ہیں ان کے باس مال آنے کے باوجود ان کو وہ مال نے اللہ سے دور نہیں کیا تو کیا ہے ایمان آئے گا علم دین آئے گا علم دین کیا ہے اسلام ایمان اور احسان یہ تقویہ اس پہ ٹک گیا بندہ تو تقویہ پہ آگیا ایمان آگیا اللہ سے جو ہے اللہ مالک ہے جان گیا بندہ کلیمے کو سیکھ گیا تو مال آئے گا کوئی بھی چیز آئے گی پوزیشن آئے گی تو بندہ پیچھے نہیں اٹے گا اسی کے ساتھ ہی بات کو کنٹلوٹ کرتے ہوئے بات ختم کرتے ہیں کہ ہر چیز کی کیا بتائی گئی ایک باطن ہوتا ہے ایک ظاہر ہوتا ہے باطن کیا ہوتا ہے اس کا اصل ہوتا ہے ظاہر کیا ہوتا ہے شکل ہوتا ہے فی زمانہ شکل کو تقویہ کہا جا رہا ہے تو شکر خالی تقویہ نہیں ہے ظاہر اور باطن دونوں کا نام تقویہ ہے التقویہ علی اللہ کے پاس کیا ہے تین چیزوں پر عمل کرنا اسلام ایمان احسان پر عمل کرنا ٹکنے کا نام تقویہ اسی کے ساتھ ہی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے سننے والے کو ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرمائے اسے خبول فرمانے والے اس میں جو غلطیوں سے معاف فرمائے واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اِنَّ اللَّهَ مِلَائِكَ تَحْيُّ سَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا يُحَلَّتِ نَعْمَنُ صَلِّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَرْرَحِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَىٰ